رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے جناب ادنام صاحب ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے کس بندے کیتنی بسات ہے کس کی اوقات ہے کس بندے کیتنی مجال ہے بسم اللہ نظر اللہ نے آجائے حسین کون بندہ کیا پڑے کہ یہ بادشاہ ہستیاں کیا ہیں سوچنا ہے ایک بار کہ میں اب کسی کا چھوٹا بھائی ہوں کسی کا نوکر ہوں کسی کا بیٹا ہوں کسی کا بھائی ہوں سوچنا یار کہ یہ بادشاہ ہے کیا دعا دے نہ صرف اپنے دل کے امام برگاہ میں سوچنا جس سرداب میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں آخر یہ بادشاہ ہے کیا ذہن پہ زور ڈال کے سوچنا ہے اور حق بن جائے تو مجھے دعا دے نہیں ہے اب باز کس ہستی کا نام ہے میرے بودھر انگل جی آپ دیکھیں نا ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سمال کے اور دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے اوے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریہ کو ڈال ہاتھ مل کے بولو ہاں حیدری میرے بودھروں ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے زکھا ہو جیسے عرش بری کو سمال کے دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریہ کو ڈال کے پیاسا کھڑا ہے مشک میں پیاسا کھڑا ہے مشک میں پیاسا کھڑا ہے مشک میں داد نہیں چاہیے پتہ نہیں میں کس نیت سے بیٹھوں کون کس نیت سے بیٹھے دل کے رازوں سے یہ بادشاہ خود واقف ہے مگر یہ میں جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں میں صرف دعا کی لالنس میں پڑھ رہا ہوں مجھے ہر بند کی کم از کم جیسے میری محنت پسند آ جائے مجھے دعا چاہیے اگر میرا حق بن جائے تو ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے قرآن کی قسم کبھی ناز نہیں کیا کبھی غرور نہیں کیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک مل جائے تو حسین کے اکبر کی مدت نہیں ہوتی یار میری عوقات ہی کیا کہ میں ناز کر سکوں لیکن بات میں اتنی بڑی کرنے لگوں اس مقام پہ بیٹھ کے مولا غازی کے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہیں بے ساختہ دل زمیر خمیر مان جائے تو مولا کو سلام کرنے اور نوکر کو دعا دے نہیں ہے ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرصے جلالت دیکھئے گا میرے مولا کی پھر مجھے دعا چاہیے رکھا ہو جیسے عرصے بری کو سنبھال کے انکل جی دنیا میں کوئی ایسی وفا کی مثال ہے پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے اور ابباسِ باوفا تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے موں پہ مارا ہے پانی اچھال کے باوفا باوفا جی میں سو ہاں آپ اگر توجہ میں ہی ترف رکھیے تو باوفا باہر دعا پر میں سو امام حسین دے منظوری علیہ مطاقہ خانم ابباسِ باوفا ابباسِ باوفا تیرے گھوڑے میں پاؤں سے باوفا بیٹی کمال آپ نے گفت کی دریا کے موں پہ مارا ہے پانی اچھال کے شاید میں ذرا جلد میں میرے مطاقہ پڑ گیا ابباسِ باوفا نے نہیں ابباسِ باوفا تیرے گھوڑے نے پھر گھوڑے نے پاؤں سے میں نے اپنی ذاکری جو امام حسین پاکستکار نے اپنے وسیط ترخزانے میں سے تھوڑی سی ذاکری مجھ غریب کی ذات کو بکشی ہے نا میں نے ذاکری مانگی ہے مولا کے علم سے میں مولا گرسے کا ذاکر ہوں اور میں نے ایک دن نا تخیلات کی دنیا میں جا کے بھائی جون میں نے ایک دن خیالات کی دنیا میں جا کے مولا کے علم کے اوپر اپنا سر رکھا تھا سجدے میں اور میں نے جا کے مولا کے علم سے سوال کیا میں نے جا کے امام حسین سے سوال کیا میں نے کہا مولا حسین شہن شبادشاہ میں آپ کا آپ کی اولاد کا سب سے چھوٹا لوگ کروں مولا حسین جب فرست بنتی ہے پاکستان میں شیعہ ذاکر کی ایک مٹا ہوا آخر میں چھوٹا سلام آتا ہے علی عباس اسکری لیکن مولا سوال یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ کربلا کے میدان میں نو لاکھ تھے یا نو کروڑ تھے آپ نے عباس سے جنگ کیوں نہیں کروائی مولا حسین نے کہا میرے ذاکر دیکھ تو نے انصاف ہی نہیں کیا عباس سے جنگ کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میں نے کہا مولا نو لاکھ یا نو کروڑا آپ نے مولا باب عباس سے جنگ کیوں نہیں کروائی حسین نے کہا عباس سے جنگ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے کہا مولا کیوں حسین نے فرمایا دیکھ اب میں عباس سے جنگ کیسے کرواتا اور لوگ سمشیرِ تبسم سے ہی گائل تھے جہاں اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی جن کو اس ور کے تبسم نے فنا گر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت جن کو 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 اس ور کے تبسم نے فنا کر ڈالا عمران بھئی ان سے غازی کو لڑانے کی اور زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا ہر جگہ پہ حالات خراب ہیں پتہ نہیں ہماری شیعہ قوم کس کس رنگ سے گزر کے آکے امام حسن پاک سرگار کی ضداری کر رہی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا آپ سب کی دعاوں کی امیدوں میں ایک اہم پیغام جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں